رامایان اور مہا بھارت کے بارے میں تو سب جانتے ہیں لیکن ہم بات کر رہے ہیں سونے سبنیس رامایان کی کتاب کے بارے میں اس کتاب میں پانچ سو تیس پننے ہیں اس میں دو سو بائیس تولہ سونا لگا ہے چار ہزار ہیرے کے نگ جڑے ہیں اور مڑکے اور پنہ جیسے بیش قیمتی رتنوں کا پریوک کیا گیا ہے رام بھکت رام رائی نے انیس سو کیاسی میں اس سونے کی رامایان کو ویشیش پش نقشتر میں لکھا تھا یہ نو مہینے نو گھنٹے میں لکھی گئی تھی اس پستق میں پانچ کروڑ بار رام نام کا پریوک کیا گیا ہے چن پنوں کا پریوک کیا گیا ہے وہ جرمنی سے منگوائے گئے ہیں اس پنے کی ویشیشتہ یہ ہے کہ اسے دھو کر پھر سے اس پر دوبارہ سے لکھا جا سکتا ہے جرمنی کا یہ کاغذ اتنا صاف ہوتا ہے کہ دھولے ہاتھوں پر چھونے سے بھی یہ گندہ ہو جاتا ہے اس کے بارے میں اور جانیں گے لیکن جب تک آپ لائک اور سبسکرائب کر کے آرام سے بیٹھ جائے آج کی ویڈیو دیکھنے کے لئے اس کتاب کی قیمت کو اگر آنکھا جائے تو کروڑوں میں ہے ویسے ایسے لوگ ہمارے دیش میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں جو کچھ الگ کرتے ہیں راماین کی مین پیز پر ایک تولے چاندی سے شیف جی کی پرتیمہ بنائی گئی ہے اور آدھے تولے چاندی سے گنیش جی کی پرتیمہ بنائی گئی ہے اور آدھے تولے چاندی سے ہنمان جی کے پرتیمہ بنائی گئی ہے جانکاری کے مطابق اور شریرام جی کے جنم دن پر اس راماین کی پوجا کی جاتی ہے بھکت اس کے درشن سال میں صرف تین بار کر سکتے ہیں پہلا گروہ پورنی ماں دوسرا دیپا ولی کے دوسرے دن جب نو ورش لگ جاتا ہے تیسرا رام نومی والے دن آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے راماین کے اس سونے کی پستک کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ایک بار لائک سبسکرائب کر کے کمنٹ ضرور کرنا آپ کو اس ویڈیو میں جو بھی جانکاری دی گئی ہے یہ سب انٹرنیٹ سے لی گئی ہے ہم نے اپنی اور سے کوئی ایسی کوشش نہیں کری کہ آپ کو غلط جانکاری دی جائے تو آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کر دینا لائک سبسکرائب ضرور یاد سے کر دینا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلیے ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلے ویڈیو میں جائے شریحری اوم نمش شیوائے نمو نمہا موسیقی